عالی جناب میرے خمکنگ بھائی ریورنڈ پاسٹر شاہد صاحب جن کا تعلق گجڑا والا سے ہے آپ کی زوردر تھن ہم نے خدا کے خادم کو یہاں پر مدھو کیا تاکہ انجیل پر ہمارے مددگاروں ہم اپنی روایت کو نہیں بولے کہ ہم ہار نہ پینائے ہم ہار پینائے ہی نہیں ہم وقت کے ساتھ کن چیزوں کو درست کرنا چاہتے ہیں کہ زیادہ ازر صرف خدا کی ہے آمین آئے خدا کے خادم کے لئے ذرا زوردر تھانیہ اس کے الہام کے لئے جو اس کے موں کے اندر ہے اس کے لئے ذرا تھانیہ بجائیں ہمارے ساتھ ورشپ ٹیم تھی مبشل انجیل ایمین ملاقہ ساتھ جو آرگنائزر نے ساری پروگرام کی ان کے لئے بھی تھانیہ بجائیں آئے تشریف رکھئے آئے کلام کو سہیتے ہیں خدا کے خادم سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کے آئے اور زندگی سے بھری باتیں مجھا آپ سے بھری باتیں ہمارے کچھے ہوتے ہیں آپ کی زودہ تار کالیا ہوں خود سارے کالیا ہوں کے جو خدا کے قادموں کو بھی سلام خدا اللہ کو برکت دے آپ ہماری برکت کے لئے آئے نہیں سکتے ایمیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بائبل ہے دکھائیں ہاں پہ جن کے پاس ہے یہاں پہ جو عبادت لے کے بائبل لے کے کتنے پڑے کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جو پڑے لکھیں اگر آپ آپ کے پاس خدا کا کلاب نہیں تو آپ کے پڑے لکھے بنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ بلیب کرو آج ہماری نسلوف کے برباد ہونے کی ریزن یہ ہے کہ ہم ان کی ہاتھ میں خدا کا کلاب نہیں دیتے بیس ہزار کا پچاس ہزار کا ساٹھ ہزار کا ایک لاکھ کا اسٹالمنٹ پہ سیل فون لے کے دیتے ہیں لیکن ہم ایک ہزار کی کبھی بائبل نہیں لے کے یہ اپنے بچوں کو یہی ریزن ہے آگے نسلوں کی برباد ہونے کی اور ممائل فخر سمجھتے ہیں جتنا مہنگا ممائل ہوگا میری ویلیو عزت زیادہ ہوگی ہے سب سے پھڑ کر آپ کا فخر یہ خدا کا کلاب ہے امین ممائل کے ساتھ تو آپ کی ہو سکتا ہے یہاں پہ تھوڑی بہتری ویلیو اگر آپ کے پاس کلام ہے تو آپ کی زمین پہ بھی ویلیو ہے آسمان پہ بھی آپ کی ویلیو ہوگی امین اسے اپنے بچوں کو خدا کا کلام فرید کر دیں ان کو سکھائیں بتائیں جس طرح آپ کے فون الگ الگ گھر کیا ایک میمبل کے پاس ہوتے ہیں آپ کے پاس بائبل بھی ہونی چاہیے اور جب آپ چش میں آؤ آپ کے ہاتھ میں بائبل ہونی چاہیے امین جب بھی آپ کہیں بھی عبادت پہ جاؤ آپ کے ہاتھ میں خدا کا کلاب منا چاہیے کبھی مش نہ کرو اسے یہ آپ کا فخر ہے کلیسیہ امین میں نے کہا یہ آپ کا فخر ہے یہ زندگیہ تو دل کرتا ہے سوچوں کو تبدیل کرتا ہے حالات تبدیل کرتا ہے صرف خدا کا کلام یہ ایسے بھائی کے لیے بھی زوردار تھا لیا بڑی اچھی بات انہوں نے کی کچھ ایسی روایتیں ہیں جن کا بائبل کے ساتھ کوئی تلک میں وہ انسانوں کی بنائی ہیں امین راکھے جب ہمارا پروگرم تھا مریم ڈون میں تمہیں بچوں کو پہلے گول کر دی مجھے بھی مالا نہیں ڈالیا مجھے بھی مالا نہیں ڈالیا زورد نہیں ہے میں نے کہا اس بات کی کوئی زورد نہیں ہے انہوں نے کہا آپ کے لیے لیں میں نے کہا جو ہیں کہ وہ بھی کھا دوں میں میں بھی کھا دوں میں کوئی لگ نہیں ان سے مجھے بھی نہیں ڈالی جائے گی اور جو وہاں پہ موجود تھے ان کو پتا ہے کسی کو مالا نہیں ڈالی ہم کہتے ہیں خادم چند دو عزت کے لائک ہیں پہ یہ مالا پا دیں نہیں ان کی عزت نہیں کرنی تھے پھر کی فیضا مالا تھا ان کی عزت کرو مالا پاہنا ان جنار عزت کریں ایمین ویسے خاتموں کی عزت کرو اگر آپ میں مالا پہنڈی اور عزت نہیں دی تو وہ مالا بھی ویسے مجھے وہ مالا بھی آپ کو برکے نہیں دے ساتی کیونہی خدار خاتموں عزت کرو دیل سے خاتموں کی خاتموں کے لیے زوردار تعلیم جائیں کہ کلا کے خاتم ہیں جو آپ کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں آپ کے لیے برکتوں کو مانتے ہیں خدا کے بعد خدا کے خادم فخر ہے ہمارا ایمین جنہوں نے اپنے بزنس اپنے کاروبار چھوڑ دیئے ہماری برکتوں کے لیے ایمین تو سوری میں پہلے سے سوری کر لیتا ہوں کل بھی پروگرام کے بعد مجھے شکایت ملی کہ کچھ کاروں گیتے ہیں پاری صاحب خادموں کو بھی تھچ کرتا ہے تو یہ میری بلیس میرا ایک ویجن ہے خدا نے مجھے دیا کہ میں کلیسیا کو ویرمس دوں جہاں پر بھی کلام ہوتا ہے وہاں پر خادموں کے لیے بھی ہوتا ہے اور کلیسیا کے لیے بھی ہوتا ہے اور اگر کوئی خدا کا پاکرام جیسی بات دے تو سوری میں ہاں جو کے پہلے سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ میں پاکرام کا پبند ہوں اور جو وہ کہے گا وہ میں کہوں گا ایمین تو ہم اسے کتنے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں خادم بھی اپنے ہاتھ دکھائیں سب جو روزہ رکھتے ہیں وہ خادم اپنے ہاتھ دکھائیں آج ہم بائی مقدس میں سے دیکھیں گے روزہ کے مطلق کہ روزہ کیس طرح رکھنا چاہیے اور روزے میں ہماری سوچ اور ہمارا دل کیس طرح ہونا چاہیے اور جب ہم روزہ رکھیں تو ہمیں اپنے ہاتھوں کیس طرح کا بنانے اور روزہ ہمیں کس مقصد کے لئے رکھنا ہے ہم ان لوگوں کی طرح نہ بنیں جو محنت بھی کہہ رہے ہیں اور ان کو کچھ فائدہ نہ ہو ایمین آپ بلیب کرو اگر آپ وہ کرتے ہو جو خدا کے گلام میں لکھا ہے تو وہ برکتے بھی آپ کو ملتی ہیں جو خدا کے گلام میں لکھی ہے اور آج زیادہ پروپلوم یہ ہے زیادہ در اکسریت میں زیادہ لوگوں کو پروپلوم یہ ہوگی ہے کہ وہ جو مانگتے ہیں بائی بل میں جو لکھا ہے وہ مانگتے ہیں لیکن وہ کرتے نہیں جو بائی بل میں لکھا ہے مانگتے ہیں وہے جو بائی بل میں لکھا ہے جو خدا کے گلام میں لکھا ہے لیکن کرتے ہیں وہ نہیں جو خدا کے گلام میں لکھا ہے جب آپ مانگتے ہیں خدا کے گلام کے مطابق تو کرو بھی کرو وہ بھی کرو جو خدا کے گلام کے مطابق ہے اور آج ہم دیکھیں گے خدا کے گلامے مقدرس میں سے روزی میں میں کس طرح کا حوامہ صحیح میرے صاحب ہی کالے مقدسمتی کی محفظ لکھی گئے میں چاہوں گا یا سر بھئی کو یا کامران بھئی کو مائک دے لیں سر تیارے ہیں امین باتی چھے اس کی سولہ جی چھٹا باپ اور اس کی سولہ آئے سے خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تُو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیتی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے سب الامین آواز آئی جیب الامین امین ہم نے خدا کی کلاب میں سے سنا دیکھا جب تُو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنا کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار اب خدا نے یہاں پہ جو کہا جب تُو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی منہ نہیں بننا منہ کیا گیا کہ تیرے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہئے جب تُو روزہ رکھے ریاکار ریاکار یونانی زبا کے لفظ اس کا مطلب ہے بھڑو پیا جو جو بندہ نہیں ہے وہ بندہ ہے اسے کہتے ہیں ریاکار کچھ لوگ سمجھے ریاکاری یہاں پہ اس کا مطلب صرف خوش رہنا ہے باقی جڑے کمنے چکے رکھو پا میں کسی دی بھائی کر کے خوش ہو وہ تپا میں کسی دی چگلی کر کے کسی نو فن کر کے خوش ہو وہ چگلی ہونے چاہیے جو آپ ہو وہ آپ نظر آؤ مینکہ بھڑو پیا ریاکار بھڑو پیا بھڑو پیا سمجھے اسی اسی میں پینٹ پا ہوں دا اسی چھوٹے ہو دیسے فصل بات دی کنک بول لگتے دی دیسے دلو پیلے انجد پینٹا دی انجد پتا ہے پتا ہے دلو پلے انجد بچے تو میں وہاں پہ جایا کرتا تھا اسے بھڑو پیا کیونکہ جو وہ دکھاتا تھا وہ نہیں ہوتا اور اب یہ سمجھے نے کہا کہ تم اپنے آپ کو جس طرح ریاکار کہتے ہیں اس طرح نہ بنو اپنا مو نہ بگاڑو اسے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں جو ایسا کہتے ہیں وہ اپنا عجر پاس چکا کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانے کیلئے کرتے ہیں میرے ساتھ رہنے آپ لوگوں نے اور سب ہی نہیں اب جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے بہرے میں نے دیکھ رہے کیا میرے اندر ریاکاری ہے کیا کہیں میں ریاکار تو نہیں ہوں میں فیک تو نہیں جو میں ریاکارے وہ کپی بھی خدا سے کچھ نہیں لے سکتے خدا رکھنے وہ اپنا عجر پا چکے کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانے کیلئے تاکہ لوگ جانے روزہ دار ہیں اور کا عجر کیا ہے بلے 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 پادیشاہ بڑے روزہ رکھتا جائے رب دیکھو لو خجی بھی دار دکھانے رب دیکھو لو خجی بلکہ 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 اگر اپنے خدا سے عظم رہنا روزہ کا تو آپ کے اندر زیرا بھی ریا کری نہیں ہونی چاہیے جب آپ روزہ رکھو جو آپ ہو وہ نظر آنا چاہیے میں روزہ رکھ ہے اب یہ بھی ایک درہ کی ریا کری میں کہتا او یس رلوک صاحب میں آپ سے بڑا پیار کہتا ہوں کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے اور اندر سے مجھے گصہ ہے مجھے اچھے نہیں لگتے لیکن میں ان کو سمائل دے رہا ہوں روزہ میں ان کو پسند نہیں کہتا اور زبان سے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں سمائل لندر آنے چاہی بس یہ نہیں آپ جو ہو وہ آپ نظر آو اور جو آپ کرو وہ انسانوں کو دکھانے کے لئے نہیں خدا کو دکھانے کے لئے خدا کو خدا کے لئے کرو جو بھی کرو وہ خدا کے لئے کرو اس لئے جب بھی روزہ رکھو تو ریا کروں بھی درمیں جس سارا ریا کر کرتے ہیں اس سارا نہیں ہونے چاہیے جو ہم بنتے ہیں وہ نظر نے دبائیں تو یہ ریا کری ہوتی ہے میں ایک فیمبلی میں گیا ہوں ان کے گھر میں میں روزہ کھول لات ہوں ان کے گھر میں بزرگ تھا شاید وہ سو سال سے اوپر ہے تو انہوں بزرگ بھی کھا رہے تھے میں اندر کھا رہا تھا اب جب میں باہر آیا تو وہ بڑے گھوشتے بھی کہ پاری صاحب جس طرح بزرگ کر دیں من نے سوال در سو میں گا جی بتائیں آپ میرے بڑے روزیاں جو گوشت کھارا چاہید ہے اب خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ جب وہ کھا رہے تھے کھانڈ ہے اسی نا دیکھ کھمیز تے لگا اسی اب جب میں باز سو رہا تو میں کھمیز کی طرف دیکھ رہا ہوں میں کہ بابا جی میں تو بہل تس ہی کھا رہا ہی تل میں نے کیوں کھایا اگر میں نے تو آپ نے کیوں خموش وہ سو سال سو سو پر بابی آگے سوال کہا دیکھ میں دو بارہ سو ملا کہتا ہے پاڑری ساب گال سو میں دو 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 کھدو 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 بتائیں کہیں 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 مکس مریم کروں کھدو کھدو ریکستان کرو کی اسم سی پیدا اکی پانی پانی نکلیا وہ دو گوش کو منا کی پاڑی تُو دیکھ گال نہیں جی دیکھ بابا جی تُز اپنے اپنے سنایا کرو بس کچھ لوگ سمجھ دیں کہ شاید یہ بھی روزے کا ایک حسول ہے مجھے بھائی نے سوال کیا مجھے بتائیں کہ روزوں میں گوش کھانا سوری اگر آپ میں سکھ رہے ایسے فیئر فالا تو مائن نہ کہی جائے کہ میں آپ نولج کے لئے کہہ رہا ہم بھی ساتھ کہ رہے لی تا نولج کہہ رہے تو اسے کہ آپ مجھے بتائیں کیا ایسا کوئی گناہ ہے گوش کھانے سے میں نے اسے ایک بات پوچھی نہیں انہیں کہا کہ پی ظاہر ہے اب تو جب وہ زندہ ہو گیا تو میں برسی کیوں مناؤں ہوں میں کہ پی گوش نہ کھا تیرا یسو مریا ہوئے گا میرا تیسرے دن جی اٹھے آئے اللہ میرے کہا گوش کھانے بات کرے میں نچوں گا کیونکہ میرا یسو جی تو اداس ہو میں کبھی اداس نہ ہوں گا تو پریشان نہ ہو اداس نہ ہو میں تمہیں کبھی یتیمہ میں کہا میں تھا ہوں گا میں پھر بیوزما بھی لیا میں بڑے سال آباد منہ سمجھ لیکھ میں نے منہ کیوں کرتے کہنا کہ خوشی وہ ظاہر کر دیا میں کیچھ چالی دن تو ہسنا نہیں ہا سامی تو اس خوشی کو ظاہر کر دیا نا یا صرف گوش جی خوشی بڑی سمائل کی نو ظاہر کر دی گھدار گا دو میں کہ بھئی آپ نے ہنسنا بھی نہیں کیونکہ خوش تو ہونے نہیں چاہیے سنیں یہ رسمی باتیں جس طرح آپ کا خدا آپ کو روز میں دیکھنا چاہتا ہے میں آپ کو خدا تو میرے سا نکال گا پہلا سلطین میرے سا نکال گا روز کرتے کہ روز بھی بن کس طرح خدا کے خادم بھی گھر سے سنی اکیس با سب نکال گا سب سب پچیس پچیس سے پچیس آئے سے خدا زندہ کلام میں یوں لکھا ہے کیونکہ اخیب کی مانت کوئی نہیں ہوا تھا جس نے خدا بن کے حضور بذی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا اور جتے اس کی بیوی ایزبیل اپارہ کرتی تھی اور اس نے نہایت نفرت انگیز کام اب سنو خدا کا کلام بتاتے کہ اس میں بڈی کرنے والا اس سے پہلے کوئی نہیں تھا تو اس میں بڑی بڈی ہوئی جس کی وجہ سے خدا ان کو مات دارا اب لکھے اس کی بڈی کہ رہے کہ اس کی مانون جس طرح اس نے بڈی کی اپنے آپ کو بیج ڈالا کوئی بھی نہ تھا اب سوچیں اس کی بڈی کا لیول کیا ہوگا آج ماں کو بتاتے تو روزے میں طاقت کیا ہے اور اس نے نہایت نفرت انگیز کام یہ کیا کہ اموریوں کی طرح جن کو خدا من نے بنی اسرائیل کے آگے سے نکال دیا تھا بتوں کی پہروائی کی جب اخیاب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹارٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹارٹ بھی میں لیٹنے اور دبے پھون چلنے لگا تب خدا اب میرے حضور کیسا خانس سال بن گیا ہمیں اب خدا نے جب اپنی بندہ کے مسئلہ ایک میرے مسئلہ میسی پہ جا میں اسے مار دوں گا اسے بچے نسلوں کو برپاد کر دوں گا تو بائبل نے کہے جب یہ کلام مستق پہنچا تو اس نے روزہ رکھا اور جب اس پہ نگا کی کس لیے کی جو چیز خدا نے اس میں دیکھی خدا نے کہا دیکھ اپنے آپ کو کیسا خانس بنا لیا خدا ارادی دیکھ کیسے اپنے آپ کو خانس بنا لیا آپ اس کی دنے جو روزہ رکھنے کے بعد اپنے کمنڈ کو ختم کر دیتے جن کا کمنڈ ان کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے آج بن رہے روزہ رکھنے کے بعد کتنے ایسے آپ میں سے روزہ پتن کی کربانی ہے اور یسوشی نے کہا جب تُو کربانی دینے کے لیے جائے تجھے یاد آئے کہ مجھے اپنے بھائی سے ناراض ہے وہ مجھ سے اداعود رکھتا مجھ سے جھگڑا جائے لیکھا اس کے پاس جا سلا کر پھر کربانی دے آپ میں سے کتنے ہیں جس سے ناراض ہو وہ روزہ رکھنے سے پہلے رات کو جائیں اس سے معافی مانگیں سلا کریں پھر صبح روزہ شروع کریں کتنے ہیں آپ میں ایسے ایسے ماظرت کے ساتھ آج یہ بات مجھے خادموں میں بھی نظر نہیں آرہی ماظرت کے ساتھ اگر اگر میں اگر ایک خادم سے بھی میں اداعود رکھتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں تو اس کا لاب نہیں جال کیونکہ خادم کی بھول کے بھئی کی نے بھائی بھائی اور اگر تیرا بھائی تُس ناراض ہو پہلے انہوں کی کار راضی کار کی کار راضی کار پھر تیری کربانی قبول اب روزہ کہے بدن کی بدن کی اب اگر میں نے کربانی دینی ہے اور میرا بھائی ناراض ہے اور مجھے کوئی پروانی اور میں اے لے کی مجھے کوئی فرق نہیں پہندا فرق پڑے گا آپ فرق پڑے گا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس روزے کا کیونکہ آپ بدن کی کروانی دینے جارے ہو اور آپ کا بھائی ناراض ہے اور آپ نے اپنے آپ کو عجز خاک شاہر نہیں بنایا وہ کمنڈ اسی طرح آپ کے دبے پاؤں دبے پاؤں پھلا کی میں داد در کے داد در کے داد کے داد در کے بولر داد در کے سوچن داد در کے گل کرن کہ میرے موہ کو گل گل نہ نکل جی روزہ رکھان دے پیکج بھی لی دے پاڑے کے ڈی دے در کے چلا کہ کوئی غلق نہ ہو مجھے اس نے ایسا روزہ رکھا اور خدا نے پہلے پلان کیا میں اسے مار گا لیکن بعد میں خدا نے پلان کیا اب یہ کام میں اس کے آیا میں نہیں کروں گا چالی روزہ رکھے کنے کنے روزے رکھے ایک کوئی روزے رکھے کدادہ ہی لگتا آج جس پجار پجار روزے رکھے کدادہ بیپی دے پارس بڑے روزے رکھے کدادہ بیپی نہیں دیتا گمائنڈ کوئی خدم کیا مالکہ ڈاکٹر آپ سے کہتے ہیں جب میڈیک لگتے سمجھ جائیں گے ڈاکٹر نے آپ کو ایک میڈیسن دی اچھا یہ میڈیسن آپ نے دودھ کے ساتھ کھانی ہے تو وہ میڈیسن آپ کو فائدہ دے گی گننگ گاردی دعا بھی ریا کار دا روزا بھی ریا کہتے روزا بھی کیا لگتے نہیں محلے میں ایک فیملی روزا کھلواری ہے سب ہم سائن اچھا کیا ہم سائن ہی نہیں اسی نہیں کھدی انہوں بلائے کیوں نہیں اسی جانے اسی انہوں سا ڈکار ہوں دی ناس جانے اسی انہوں بلائے ہے نال دے دعا کرو خدا حسن برکت ہوئے خدا حرکت بیک برکت دے اور حرکت خدا نے حضور چنگی نہیں کہ تاڑے امسائے تاڑنا نراض نے کسی دجیا بلا کے روز اکھلا ڈے امین آج شاید اسی وجہ سے یوسائے کے اسی میں میں لکھا وہ کہتے اپنی کسی لئے روز جو میں روز چاہتا ہوں اس طرح تم اس لئے روز رکھتے ہو اور شرارت کے مکے روز ایس شرارت کر نہیں سمجھ رہی نہیں پروبلم پتا کی تلیس خادم اسی خادم بائبل ساونا نہیں راستباز باند اپنے ساونا راستباز باند اپنے ساونا باند کیون اپنے ساونا سی باند بائبل ساونا نہیں جو بائبل کہنی ہو جی نہیں اسی آپ نے اپنے ساونا بن باند ہے آپ کو برکت تب ملے گی آپ دعا کرتے ہو آپ روز رکھتے ہو آپ کو برکت تب ملے گی جب آپ خدا کے کلام کے بھی دعوت کرتے ہو اور خدا کی کلام جب مل جائے آستر نے روز رکھا اپنی قوم کے لیے کہ میری قوم بچ جائے نینوار کے لوگ مہینے روز رکھے بادشاہ بھی دا ٹوڑ لیا اور عام لوگوں میں بیٹھ گیا بادشاہ بھی اپنی جگہ چھڑ کے عام لوگ کچ بیٹھ گیا کن کے لیے میری ریاست میری لوگ بچائے جائے آج کیا مقصد ہے ہمارے روز رکھنے کہ کتنے لوگ ایسے کون ہے ایسا جو اس مقصد کے لیے روز رکھتا ہے کہ میرے محلے میں نوجوان بچے نشہ کر رہے وہ انجکشن لگاتے وہ چس پیتے وہ شراب بچنے چاہئے میں مقصد کے لیے روز رکھتا ہوں کتنے ایسے کھادوں میں چاہ چاہ پچ دن فاسٹنگ کھاتے خدا میری لوگ بچھنے چاہئے آتھ فاسٹنگ بدا کری میں گزرنے والے میں جانتا ہوں دعا بھی کہتا ہوں خدا میں پنچ دیم دیم روز چٹھا رہا ڈانر خدا ڈانر ڈانر ہونے چاہیے خدا میری خدمت دی حد آپ کو پتا ہے جب آپ فاسٹنگ کرتے ہو خدا کے لوگوں کے لیے تو آپ کی خدمت کی حد یں بڑھتی ہیں میں کہا میرا روز خدمت دی حد 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 جد میں کہا خدا میری ناؤجوہ نسل بچا عدو میری خدمت یا حد کیا رکھ رہے ہیں اس مقصد کا روزہ آپ روزوں کے مقصد دیکھو ابھی یہ جو رسمی روزے چل رہے ہیں سوری میں نے کہتا یہ رسمی روزے کیونکہ وہ جو ہم عیس مصی بہت زیادہ ہے اس لئے میں کوئی رسمی کہہ رہا کچھ لوگ یہ سنانے کے لئے رکھتے جب یہ منا لیں کہ روزے دیکھیں میں پورے چالی روزے رکھے پورے چالی ایک کے بھی مش نہیں کیتا پورے چالی روزے روزے یوٹیوب فیس کوئی کھا کے چلائیں کیا فائدہ ہوگا آپ اس روزے کا وہ اپنے بتانے کے لئے روزے رکھیں کیا فائدہ ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی دعا آپ کا روزہ سنو آپ کا روزہ آپ سب سے پہلے آپ کو چینج کرتا ہے اگر آپ کی سوچ آپ کی باتیں چینج ہوئی تو زیر میں رکھو آپ کی دعا آپ کا روزہ خدا کے حضور میں نہیں پہنچا مان لو کریم شکیل صاحب لاندین رنگ میرا چٹا ہوئے گا پہیدی چیڑا لاندین وہ نہیں وہ دین چٹا ہون ہے کریم دوسری لاندین رنگ گواندین نے لکھر ہو ایسا نہیں ہوتا تو جب آپ روزہ رکھتے ہو وہ روزہ سب سے پہلے آپ کی سوچ کو پہلے گا آپ 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 دشمنوں پہ پیار آنا لگے گا آپ کا دل کرے گا جو مجھے مجھے اچھا نہیں سمجھتے وہ ان کے لئے اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ اور ان کے ساتھ وقت گزار آپ کو گناہ گاروں پہ پیار آئے گا آپ کو گناہ گاروں پہ پیار آئے کی سنی جاتی ہے روزہ آپ believe کرو میں کتنی کتنی دیر روتا رہتا ہوں نشہ کرنے والے بچوں کے لئے جب ان کو دیکھتا ہوں کتنی کتنی دیر رات کو جب میٹین کے بعد میں اپنی گاڑی میں جانے لگا تو بہت سے لوگ آگر میں نے ایک فیملی کو دیکھا کتنی دیر میں روتا رہا ان کو دیکھ کی خدا سن کی حالت کیا ہوگی آپ کو وہ روزہ برکت دیتا ہے جو آپ دوسرے کے لئے رکھتے ہیں آپ کو برکت ملتی ہے یہ خدا کا ایک طریقہ ہے جب آپ دوسرے کے دعا کرتے ہیں امین ایک پاسٹر سا اس کے ایلڈرز میرے ساتھ رات کو نائٹ بری میں آتے تھے تو اس نے ان کو منع کر دیا اس کے بعد تمہیں اس پاسٹر کے ساتھ نائٹ بری نہیں کہنے تو ایلڈرز پوچھا میں نے برکت کو داز ہی یا تھوڑی ہیں میں تا کو کھول لے نا کھلا ہوتی کھا باند گھر کے تھوڑی بیٹھا ہے انہوں پتا ہے میں کنوں برکت دے رہی ہیں اسے سب پتائیں کیا اسے کو چھپائیں نا گلیسیا فیک لائی سے باہر نکلو فیک چیزوں کو چھوڑ دو کوئی فائدہ نہیں ہوگا زیادہ بھی فائدہ نہیں ہوگا آپ اپنے لوگوں کے روزے رکھیں نون جوان بیٹھ اور ضرورت ہے آج اس چیز کی بلیو کرو اس چیز کی ضرورت ہے آپ کے روزوں کی آپ کی دعاوں کی خدا کے خاتموں کو ضرورت ہے ہماری نون زمان نسلوں کو ضرورت ہے چرچوں کو ضرورت ہے آج روزوں کی بلیو کریں جب خدمت کے لیے خادم نکل دیتے نکالے جاتے تھے تو ان کے بلیے روزہ اور دعائیں جب پلوس اور بن آباس کو نکالا پس ٹھائم تو کیا کیا انہیں دعا کر کے روزہ رکھ کے جسی کلیسیہ نہیں بدل دی دیکھم اسوپے کہنا تیندہ پر اٹھے وہ نہیں دکار بھی کلیسیہ دکار تھا کہ کلیسیہ بدل نہیں نو ضرورت ہے آج مجھے پتہ کلیسیہ آج ضرورت ہے لوگ بدلتے آپ کی دعا آپ کے روزوں سے لوگ بدلتے پلیب کرو چینج ہوتے ہم جہاں پہ ہم نے خدم سٹارٹ گجرن والا میں جہاں پہ میں بیلنگ ملی بیک سائٹ پہ گربار بنا ہوا تھا مجھے خدا نے شروع میں ایک چیز سمجھا دی تھی جو آج کچھ آدموں میں وہ چیز میں دیکھ کہ ہو یا بھائی بندہ درباری یہ دیکھ کار نہیں جانا پہ جی بندہ شراب یہ دیکھ پیندہ یہ دیکھ کار نہیں جانا یہ بندہ نشر کر دیکھ کار مجھے ایک بار بتا دی جی پار سمجھل مان لو ایک بندہ ڈاکٹر بنے شروع سے یہ بات بتا دی تو وہ پر دربار بنا ہوا تھا تقریبا ایک سو سال سے وہ سسٹم ان کا چڑھ رہا تھا میں نے ہی سائی ٹیم کے ساتھ وہ پہ ہم نے چار ماہ فاسٹنگ پریہ شروع کر دی اور بلیو کرو چار ماہ دی فاسٹنگ پریہ تو بعد ہزارہ لوگ صرف پانج لوگ صرف پانج لوگ اچھا انہیں انہیں میلے رکھا اسی اسے دی بات رہ کی اسی ٹائم چار مین پہلے پریہ کر دی اور انج پریہ کھار دی تیم بچے دی جذبات میں جھوٹی لائے پر جان دی 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 ہوا کیا ہم نے دعا کی چیز بر بات ہو جی ساڑی میٹنگ کر تو بہن چدرہ 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 یوٹی آج وہ ہی لوگ پیبزم لے رہے ہیں چشمے آرہے ہیں میں نو سال ایک دیلر کے لیے دعا کرتا رہا ہوں نو سال فاسٹنگ پریے اور آج وہ خاتموں سے زیادہ پریے کرتا ہے فاسٹنگ کرتا ہے اور کیوں میں آپ کو بتا رہا بہت سے لوگوں کیا سوچ ہے اپ ایدلی نہیں رو درکھ رہا ہے بڑا گھنہ آرہے ایدلی دعا نہیں کر تو آپ میں کس کے لئے لگے انہی انہی انہوں نہیں ٹھیک آرہ چڑھے آئے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ایک خادم خدا اس سے گناہ گاروں کے لئے کھڑا کرتا ہے راستبازوں کے لئے نہیں یہ سوسی نے کہا میں راستبازوں کے لئے نہیں کن کے لئے ہوں کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ خادموں کے بھی ایسی سوچ ہے یہ بندہ گناہ گار ہے یہ مجھے نظر نہیں نو بلیب کرو اگر ایسا کچھ غلط ہوتا تو خدا موسی مار شرد موسی وہ گناہ کر دیا پھر خدا سامنے آٹ جاندہ خدا جنہ گناہ گناہ مار رہی تھی منوی خدا خدا چل موسی موسی بھی اچھر بڑے جاندہ خدا اچھا لگ جاندہ پھر خدا نے اس غلط تریف کیتی موسی میرے پورے کرانے سب تو زیادہ حلیم تے امان دا آج سب تو زیادہ پتہ کیوں جو گناہ گار تھی انہی کے لئے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا اور خدا ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا میں آج ہماری دعائیں ہمارے روزیں اپنی ضرورتوں کے لئے اور ایک ونس میں سکھا دی جاتی ہے مانگو دیتا نو ملے گا ایک اور اس کو بڑھ دیا مانگو تو تم کو دیا جائے گا وہ اپنے مانگنے والوں قرور قدس کیوں نہ دنیا کی چیزوں کے خیال میں نہ رو ان کے خیال میں غیر کمیں یہاں پہ خدا منع کر رہے اور دوسری جگہ چیزیں نہیں مانگنے تو میں کیا مانگنے میں آسمان کی بادشاہ کے لئے روحوں کو مانگنے جو لوگ شیطان کے ہاتھوں میں میں نے ان کو مانگنے یہ بیوٹی ہے آپ کی اگر کھو آپ کو لگ ہے کہ یہ بندہ گنگار ہے یہ بندہ غلط ہے اور خدا نے آپ کے دل میں بات رکھی ہے آپ نے اس کے لئے روزہ نہیں رکھا آپ نے اس کے لئے دعا نہیں کی تو بلی کر آپ سے پوچھا جائیں گا آیا 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 ایک والا اور میرے سا نکال دانیل نو بار 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 کچھ لوگوں کو میں ہیل ہوتے دیکھ رہا آپ فرم کلام کے بعد گواہی دیں گے دانیل تین نو اس کی تین آئی تین باب کی نو باب کی تین آئی لیں آئی 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 اب سنو میں نے جاد کی میں نے روزہ رکھا تاڑا رنک پر بیٹھا اور میں اس کا کیا ہوا اس کا طالب ہوا جب روزہ رکھا اس کا طالب ہوا اس کو مانگنے لگا اس کا طالب ہوا جب اس نے کیا کیا کدا طالب ہوایا اس کا مطلب کدا کدا طالب ہوایا ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم کس کے طالب ہوتے ہیں ہونڈا سوٹ وی ایٹ بڈا کار کینڈا دا ویزا میرکا دا ویزا نبائی دا ویزا ہم کس کے طالب ہیں اس نے کیا کہا جب اس نے روزہ رکھا تو وہ اس کا طالب مین کے خداون کا وہ طالب ہوا جی اور میں نے خداون اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداون عظیم اور محیب خدا تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے اہد و رحم کو قائم رکھتا ہے ہم سنو اس نے کہا میں نے اقرار کیا جب روزہ رکھا تو میں نے کیا کیا اقرار کیا جی ہم نے گناہ کیا ہم برگشتہ ہوئے ہم نے شرارت کی اب سنو جب اسیر ہو کر گیا تو وہاں پر یہ ایک لیڈر بنیا تھا امین ایک عودے دار بنیا اب جہاں پر یہ بات کر رہے ہیں جس طرح پلوس حصول کہتے ہیں جیڑی نیکیدہ میں سوچتا نہیں سوچنا ہوتے ہوتے ہوتی نہیں جیڑی بدیدہ سوچنا ہوتے میرے کو ہو جاندی اور خود انہوں نے پیان کرتے ہیں میں خود ہی پلوس کو بھی گلتی جو ایک 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 سیمپل دے رہے ہیں جس طرح آج یہاں پر پاس سے کام رہنا ہے یہ ویسے کہہ گیا آج جیسی بہت نشیہ چپس کی ہیں تو ادارہ مطلب نہیں کہ قیامران صاحب بھی نشیہ چپس کی اب یہ تہاں پر یہ دانیل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا جی ہم برگشتہ ہوئے ہم نے شرارت کی ہم نے بغاوت کی بلکہ ہم نے تیرے اکام توانین کو ترک کیا ہے تو یہاں پر یہ اپنی قوم کے لئے جھکا ہے اپنی قوم کے لئے فریاد کر رہے ہیں اور ان کے گناہوں کو مان رہے ہیں خدا ان کے حضور اور اقرار کر رہے ہیں کہ خدا ان پر کیا کاران یہ اپنی قوم کے لئے آپ کو بتائیں جو بائبل میں لیڈر ہوئے ہیں جو بائبل میں بائبل میں جو خدا کی لوگ ہوئے ہیں وہ دوسرے کی پین کو اپنی پین سمجھتے تھے دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے اب ان کو پتہ تھا کہ میری قوم سے یہ گناہ ہوئے ہیں ان کو سزا ملے گی تو وہ اس سزا کو اس طرح لے رہا تھا جس طرح یہ سزا میری ہے اور وہ روزہ رکھ کر خدا ان کے حضور میں جھک کر ان کے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں کہ خدا ہم سے یہ کیا ہوئی ہے ساڈکیا کیوں یہ بول کے بھئی ساڈکیا کیوں یہ آج جسیر وزارہ کے کنہ میں گناہوں ہم اقرار کرنے ہیں ہم دو جہاں بھائی اسیر وزارہ کے کنہ میں گناہ دے وہ کنے سامنے اقرار کرنے آئے اسی کنہ سامنے اسی فونہ دے ایک دجھے دے گناہوں کی قریب ہے دو جہاں دے گناہوں دے ایک دجھے نہ جب وہ روزہ رکھے تو وہ خدا ہم کے حضور میں جھک جائے اور اپنے گناہ کے اقرار کرے کتنے ایسے یہی ریزن ہے آج شاید اکسیت میں زیادہ لوگ ان لوگوں کی طرح جو روزہ رکھنے کی بات جب ریزل نہیں ملتا تو کہتے ہو روزے بھی رکھے دعائیں بھی کی فلاں خادم کو بھی ملایا ہم میں کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں ریزن جب آپ آپ کا خدا اور آپ میں باتشیت چل رہی ہو اور اگر کچھ نہ ہو تو سمجھ لو فرق آپ میں ہیں آپ کے خدا میں نہیں ہیں پرابلم ہم میں ہیں ہمارے خدا میں نہیں ہیں میں غلط ہو سکتا ہوں آپ غلط ہو سکتے ہیں آپ کا خدا کبھی بھی غلط ہو اگر میرے روزے کا جواب نہیں ملا تو میں خود کو دیکھوں کیوں نہیں کیوں نہیں ملا اپنے آپ کو دوبارہ دیکھوں فارس ایسیم بلہ آپ اپنے گھر میں لائٹ آن کرتے ہو لائٹ آن نہیں ہوتی تکہی گوانڈیا دا کار جا کے وقت گوانڈیا دا بٹن ویکھو گے کنوں چیک کرو گے اپنے کار کہ میرے کار دی لائٹ نہیں ہو نہیں کہ میرے کار دی ویچی کوئی پروبلم ہے جا جا پتا کیوں دا ہے جا مہا پنا نہیں دا تو بیٹے نہیں سی دوسری آن ہوا جس ویہاں تو نیرے دا نیرے ہی دین دا آپ خود کو دیکھیں آپ میں پروبلم ہوگی بلیب کرو آج بھی آج بھی آج بھی جب پریے کرتے ایک ہی بات کرتے کمیوں کمزوری کو وہ باتیں جن کو تم پسند نہیں کرتا کتم کر کتم کرتے انہوں باتوں کو جب کوئی کوئی دعا کا جواب نہیں ملتا تو یہی زیر میں ہوتے گلتی کیا ہے کہاں سے میں نے مسٹیک ہی یہ نہیں کی بھی کہا خدا ہوں گے یہ کیوں نہیں ہو رہا مجھے پتہ گا نہیں ہو رہا تو پروبلم مجھ میں مالو تسی گڑی چلانے دیتا گڑی خراب ہوگی دجہیں بھی گڑی جا کے چیک کروگے دجہیں بھی گڑی اپنی نہیں ایسا سب چلنڈ رہی پھر چیک دجہیں بھی کرنی ہے رپیر بھی پھر پیڑی ہونا رہی ہے اپنی جو میری اپنی گڑی چلنی دیتا میں گوانی ہی رپیر کرا ہوں گا رپیر بھی کسی کرا نہیں پا رہی کی تھی میں بھی بھڑ رہا میری دعا کا جواب نہیں میرا میری روزی کا جواب نہیں میرا پھر پیڑی منور پیر ہون دی ضرورت منور ٹھیک ہون دی ضرورت اور کون ٹھیک کرے گا تبتہ ہے کھدا کھدا ٹھیک کر رہے جو تسی ماندیو کہ خدا منور ٹھیک کر سچی کھدا سامنے میرے تو چنگا دنیا تے پھر تسی یہاں جو تے ٹھیک ہو گے کتی ٹھیک نہیں ہو سمجھانے جب بھی خدا کے سامنے جاؤ اپنے آپ کو سلنڈ کر دو ہاتھوں کو اٹھاؤ اسے کہو جہاں سے لگتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں مجھے رپے کر مجھے ٹھیک کر کیا آج اس مقصد کا روزہ رکھ رہے ہیں جھوٹ چل رہے ہیں گالیاں چل رہی ہیں ہز صرف جیلسی کٹ کٹ کے پریے تے روزے اس مقصد نہیں رکھے جان نہیں مجھے سرگودہ سے بیٹی کے میسیج ہے بڑا عجیب لگا مجھے اس طرح کی درکاسوں پہ بہت کرتے نہیں مجھے پر صاحب میں کہتے شادی کرنا چاہیے نہیں تو پھر تین دیں بے روزہ کی تہاری نہیں تو سیجی میں اس لئے تو آ کر روزہ کی تہاری نہیں میں نے کہا میں اس لئے اس طرح کی نہیں کرتا ہمیں یہ کہہ سکتا ہوگے کہ خدام کی مرضی ہے تو ہو اگر نہیں تو کبھی نہ ہو ہوئی نہیں سکتا جب آپ کے مقصد اس طرح کی ہوں گے تو کیا آپ کے لئے آسمان کھلے گا آپ کو برکت ملے گی نا اسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خادموں کو بھی آج روزے رکھو اپنے نوجوان بچوں کے لئے دعائیں کرو ضرورت آپ کے روزوں اور آپ کے دعاؤں کی چرچس کے لئے روزے رکھو دعائیں کرو خدا بلس کرے اپنے خادموں خادموں کے لئے روزے رکھو تو دیکھیں گا آپ کی نسلیں بچیں گی آپ اپنے بچوں کو دکھیں گے جس طرح بھئی ایسر بتا رہے تھے ہم چاہتے ہیں کہ عیدگاہ برسی سے خدا کے خادم نکلے تو نکلیں گے جب آپ اس مقصد کے لئے دعا کرو گے جب آپ روزہ رکھتے ہو جو آپ کہتے ہو آپ کا خدا وہ کرتا ہے اکلیسیہ روزہ خدا کے ارادے کو بدل دیتا ہے نینوہ کے لوگوں کو خدا نے کہا چالیس دنگ میں اینگ بچ مار دوں گا میں ان کو جب روزہ رکھا دعا کی نبی کہا دے ہیں مار دے خدا کہا دے ہیں نہیں مارنا وہ تھے نبی دی بھی نہیں سنیں گے نبی دی بھی نہیں سنیں گے تین دن کی فاصل انہوں نے یہاں سے گمنڈ مو ختم کیتا جب ہم نے کہا تا ٹوڑ لیا راک پر بیٹھنا خاک سر بنا دیتا بادشاہ بھی کرسی چھڑ کے تھلے بیا گیا وہ بھی تھلے بیا گیا وہ دا بھی گمنڈ ختم ہونے گا موی تا ڈیگ رہی ہیں مہمی تا ڈیگ رہی ہیں میرے کو بھی خطاب آمی میرے کو بھی گناہ وہ بھی ان کے بیچ پہ بیٹھ گیا اور تیسی دن خدا کیا اب میں ان کو نہیں مالگا اور ان کے اس روزے کی وجہ سے یسوس عریف کی اس طرح کرتے ہیں کہ تم بھی نینوہ کے لوگوں کی طرح قوموں کا انصاف ہو جن کو سزا بھی لیتی وہ انصاف کرنے والے بن گئے ایمین جب آپ کا روزہ اس طرح ہوگا جس طرح خدا کہتے ہیں جس طرح خدا دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس طرح روزہ رکھو جس طرح خدا کیا کلام گید ہے روزے میں کوئی جھوٹ نہیں کوئی فیک لائم نہیں روزہ رکھنے سے پہلے معاف کرو اگر وہ آپ کے محلے میں اس سے گھر میں داؤ کہ میں کل روزہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں آپ میری بہن اور میرے بھائیوں میں آپ سے ناراض نہیں رہ سکتا کیونکہ اگر میں آپ سے ناراض رہا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ سے دور آپ اسے کال کرو میں آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا کیونکہ میں بدن کی کروانی دینے جا رہا ہوں اور اس سے پہلے مجھے تجھے رازی کرنا ضرور ہے میں آمین اور بلیب کرو تاڑے روزہ کھلو تو پہلے خدا میں جواب دیں پانچ جنوی کو ہماری پوری ٹیم بیس دن کی فاسنگ میں تھی آپ یوٹیوب پہ دیکھو فیس بک پہ دیکھو یہاں پہ سرگوضہ کے لوگ ساتھ میں آئی ہے فیس بک پہ کدنے لوگ ان کو پتہ ہے انگین تیسٹرمنی آپ نے دیکھو گی بیبی سکین دنوں میں تو ایک بیہ اسے نو ماں سے پیڑ نہیں آرہی تھے اور ساڑھے چال سال سے اس کے بیبی نہیں تھا تو ہم نے پانچ جنوی کو فاسنگ سٹارٹ کی آپ جنوی کو سنڈے کی میٹنگ میں وائی اور لے ہن بات کو ہماری چیز پہ جب لوگ آتے ہیں تو وہ ڈیرین لے کر آتے ہیں جب میرے موز سے بات نکل دیا تو ان کو کہتا ہوں ڈیڑھ کے ساتھ لکھو اگر ایسا نہ ہو تو میں جھوٹا خادم ہوں مجھ پر یقین نہ کرنا جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ نہ اور میری جگہ وہ جہاں پہ گناہ گار کی اگر ایسا نہ ہو ایمین میں اگر چھوٹی گل کر انہوں جہنم جو سٹی اندر نہ جا گئے بول کر اور میں دعا کہتا ہوں اگر میری زبان سے کوئی ایسی نبوت جو سچی نکل لے لگے میری داری میں لکھا تھا کہ میں ریشیف کرتی مجھے بیبی مل گیا وہ گھر میں گئی لہنے سے بات نکل گئی ایک ماں گزرا دس دن گزر اسے فیبر ہوا وہ ڈاکٹر کے پاس گئی مجھے بخار پیٹ میں بھی کوئی پروگر میں جب انہوں نے چیک کیا ایک مار دس دن سی تُو پریگنٹ ہے خدا نے تجھ بلیس کر اور جب اس نے ہی سال بگایا سیم وہ ہی دن اٹھ جنوری جدو مانو کیا خدا نے تیلو بلیس ہے یہاں پر بھی یہ بیٹی ہے یہ بیٹا دکھائے بیٹا دے گا جو بیٹا بیٹا وہ بیٹی ہے اب بیٹا لائے بیٹا چار بیٹیا تو بیٹا کیا کہا تھا جب آپ سنگ میٹنگ میں کچھ رہو لگ گئی تھی میں کہ خدا نے آپ کو بیٹا دے دی ہے وہ بیٹا اس کے ہاتھ میں چار بیک میں چار سنیں بلیو کریں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں آج سال کے بعد ان کا بیٹا ہو فاس روزہ آج سکھ میں نے اپنے روزہ نہیں رکھا آج تک میں سیکرٹ کو جانتا ہوں جب میں گناہ گاروں کے لئے خادمون کے لئے دعا کہوں تو خدا مجھے بڑھاتا یہ خدا کے ایک طریقہ ہے پلین ہے میں اسے بدل نہیں سکتا آپ بھی نہیں بدل سکتے یہ خدا کے ایک پلین ہے ایمین ایمین آگو رسول بھی پلوس رسول کہتے تین سال رات دن رو رو کر میں نے آپ کے لئے آنس بہا بہا کر کیا کیا ہے کی کہ اپنے لئے کنے لئے کنے لئے نہیں میرے لئے کلیسیہ 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 دوسروں کلیسیہ آپ میں سکتے نہیں جو دوسروں کے لئے روزہ رکھتا آپ کہتے مجھے خدا جب مجھ سے بولتا ہے خدا مجھے پلان دیتا ہے تو خدا مجھے پلان دیتا ہے جو بندہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے خدا مجھے کہتا اس کے لئے روزہ رکھتا آپ believe کرو میں ادھر روزہ رکھنا میری ٹیوی روزہ سوٹ کی اگلا آدھے نظر آئے اب یہ شنو شنو کی خدمت میں دوسری رکھوں کو بس فارش منو جتھے نظر آئے سار دے منو تو نفرد بڑی انگیڑی یاگ گو دے اندر سی انہیں کہ انہیں لاما گاؤ مجھے اس کے لئے دعا کی اور مجھے یاد اب وہ دنیا میں نہیں را ایک دن وہ آیا گھر انہیں کہ میرا دل کا ساری زندگی تیرے ناری فرم کا ہے مجھے پتہ تھا کہ میں نفرد سے کبھی نہیں بدل سکتا ہوں آپ آگ سے آپ کو نہیں بجائے سکتے کیوں جی خدا دکھا آدم نفرد سے کبھی نفرد ختم نہیں ہوتی ہوا سے ہوا نہیں رکھ سکتے پانی نہ پانی رکھ کے وہ کبھی نہیں ہے یہ ہی پروبلم ہے آپ خدا تیار آپ برکتے لینے کے لئے آپ جو مانگ جو وہ چھوٹی چھوٹی ہیں آپ کا خدا اس سے بڑی برکتے آپ کے لئے لے کر کھڑے لیکن پروبلم کیا ہے ہم اپنے طریقے سے مانگتی ہیں اور وہ اپنے طریقے سے دینا چاہتا ہے اور ملیں گی جب آپ اس کی طریقے سے چلو گے آج بھی لوگ روزہ اپنے طریقے سے رکھتے ہیں اور صلاح پتہ سکھ اندیکار نے ٹھیک ہے میرے دیل چیز نہیں پر میں بلانا نہیں ایسا ڈی بھائی تیرے دیل چی کو نہیں سوری چیز تیرے دیل چی کو نہیں تیرے چیز بلانا نہیں دیل میرا اور اہی گلوں کے دل گندے دل کی نشان دی دی میرا صاف بلانا مانو یہ کونسی سلائے یہ کونسی سلائے اندر لوگ کی اپنی راست باز کی سمجھ دی خدا سلائے بلانا نہیں تیرے خدا سلائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا زیرا بھی فائدہ نہیں ہوگا کتنے لوگ روزہ رکھتے آپ روزہ رکھتے ہاتھ دکھو نظر آلے چیز ہاتھ دکھو خدا کی جوٹ نہیں بولا کنے لوگ نے نراز روزہ رکھ رکھ چوٹ نہیں بولا آپ خدا مجھ آپ آپ بھی نراز ہیں کسی بجی روزہ بھی فائدہ نہیں مال لو تُس کہا دیں مینگ نام فائدہ مینگ کوئی فائدہ آپ وہ عدد ہیں یہ روزے میں یہ چیز ضروری ہیں اور جو بات یہ سمسی نے کہہ دیں جو اس کے کلام میں لکھ وہ عدل ہے اس سے ہٹ کر اگر آپ کچھ لیں جہاں پہ لکھ ہے خدا ترطیب کا خدا ہے زیادہ تر لائن 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 سیدھی کرنی اسی خادم لوگ پڑھ نی ہے بھائی لائن جو خدا ترطیب کا خدا ہے یہ بات سے لائن سیدھے کرنے نہیں لکھی گئی جہاں پہ لکھ چاہیے جب آپ روزہ رکھو آپ آپ کے ذہن میں جو خیالات وہ خدا کی بات ہے اس کی بات ہے آپ دل میں خدا کی بات ہے اگر آپ دوسروں سے ناراض ہو کر دوسروں کے دل میں حسد رکھ جھوٹ بہت گالیوں دے روزہ رکھ تر جڑا بندہ لڑکے روٹی چھاٹ جائے چھتا ڈی روزہ چھتا ایک مسا بھی فرق یہ بندہ ہندائی نا ہونٹی چاہت کٹ گئے کئی لوگ کھانے والی بھی آدھ بڑی لڑکا روٹی نہیں کھانی میں نہیں گھانے بات چھپا میں جو سونجا میں پھر اٹھ کھانے آپ کی بھی سونجا گھانے سمجھ رہی ہے اس بندے میں اور تو اس طرح کا روزہ رکھتا ہے کوئی بھی فائدہ کوئی بھی فرق کوئی بھی فرق نہیں اس لئے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ آپ کے روزہ کا فائدہ ملے تو خدا نے کہا جو روزہ میں چاہتا وہ یہ ہے کہ جو کے بندہ نہ ہو جو آپ کا خدا کہتا ہے ہر ایک چوہ ٹھوٹ جائے جو شیطان آپ کی لائی میں بنائے آپ کے روزے سے امین آئی جب روزہ رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے کی کرنا ہے روزہ رکھنا آپ چکو اب روزے چاہتے ہیں کل روزہ رکھنا آپ چکو پھلو کی کرنا ہے تو معافی صحیح کرنا کئی معاف کرنا جانے تو دھوگ نہیں لگا کیا لیا بھل میں تیری تی اکڑ اتھے جی اتھ ہی نہیں میں آگئی ہوں تیرے کار تی 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 پھر بھی سکتانی ہو گئے معاف کرنا پہلے نہ بھی زیادہ کام خرام کرنا اس طرح بھی ہونے چاہیے صحیح بات بتایا جب آپ معاف کرو جب معاف کیا جاتے تو گلتی نہیں دیکھی جاتے یسوسی نے معاف کی تیا تھککہ نالا بھی سامنے کوڑے مارن نالا بھی سامنے کیل تھککہ نالا بھی سامنے باپ ان کو معاف کریے امین کڑے ہونگی سامنے 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 on سب سب لائنوں میں کھڑے ہوں گے اچھے طریقے سے اپنی آنکھوں کو بند کریں سب شکر و داری کرنا شروع کریں سب شکر و داری کریں اس کے قدام پر سب 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 شکر و داری کریں اس کے قدام پر سب شکر و داری کریں